موسیقی خصوصا ہمارے وراغ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے کم علم حکمت عمر والا ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے مجھے اس کرسی پر آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنے کے لیے یہاں بیٹھایا اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتابیں اپنی کتاب کی باتیں آپ سے ذکر کر کے مجھے میں شرف لینے کا اور آپ کو بھی شرف لینے کا اللہ رب العالمین نے ایک موقع انعیت فرمائے میرے بھائیوں حضرت کو اور دوستوں ہماری شریعت رحمت والی شریعت ہے احسان والی شریعت ہے ہمارے قرآن کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی دو بڑی رحمت والی صفات کا ذکر فرمایا ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حل جزاء والإحسان اللہ الإحسان کہہ کر ہمیں سب لوگوں کے ساتھ میں احسان اور برائی کا صلو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَا كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِدْلَةِ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزِّبْحَةِ کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے ہر جیس پر احسان کو فرد قرار دیا ہے چنانچہ تو اپنے ہر کام میں احسان کو بھلائی کو اچھائی کو اور جودت کو کام میں لاؤو وجود میں لاؤو چنانچہ قتل بھی کرو تو اچھائی سے کرو زبق بھی کرو تو اچھائی سے کرو اور اپنے ہر کام کو اچھائی سے کرو احسان اور بھلائی کا ایک باپ والدین کے جمیل کو والدین کے بیر کو والدین کے احسان کو احسان سے لٹا نہ بھی ہے میرے بھائی حضور ورد دوستو آپ لوگوں سے اس ملاقات میں میرا بھی دن ہو رہا ہے کیا پڑھو والدین کی عظمت مقام اور مرتبے سے متعلق ایک واقعہ سنا کیونکہ ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ اہل حدیثوں میں تربیت کے بعد میں ایک کمی جو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے قصص کے ذریعے سچے واقعات کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنے کی قبیت ہمارے لیان دراصل ایک فکر یہ بن گئی ہے کہ تبدیلی جماعت والے قصے بیان کرتے ہیں بریلی حضرات قصے بیان کرتے ہیں دیوبندی حضرات قصے بیان کرتے ہیں وہ منغرب قصے بیان کرتے ہیں لہٰذا قصے بیان کر کے لوگوں کو بانز کرنا نصیحت کرنا سمجھانا یہ ہمارا منحج گری یہ ہمارے فکر بڑھ گئی اس لئے یہ ہمارے یہاں پہ سچے قصے بھی بہت کم بیان کیے جاتے ہیں بلا شک مداریس کے اندر صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں البتہ جو ہمارے یہاں عوام الناس کے بیچ میں مساجد میں خطب میں دروس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صحابہ اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے واقعات کے بیان کا بڑا کم احتمام ہوتا ہے اور تربیت کے اندر واقعات کا بیان کرنا بڑی اہنیت رکھتا ہے اور یہ واقعات کا بیان کرنا کم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بچوں کو ایک بڑا مقصاد جو ہو رہا ہے کہ ان کے پاس میں ان کے سامنے اپنے آپ کو بنانے کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونی کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک واقعے کو خود پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کے سامنے ایک آئیڈیل رہے ایک نمونہ رہے اور وہ اپنے آپ کو اس آئیڈیل کے مطابق دھال سکے ایک سانچہ رہے جس سانچے میں وہ اپنے آپ کو بنا سکے اور صرف جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ صحابہ اگرام ربان اللہ علیہ مدبعین تابعین اور طبی تابعین مغیرہ کوبری ہمارے نمی قدرہ اور رسولہ بنایا گیا بار بار قرآن کریم کے اندر اہدیل السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم ہمیں پڑھایا گیا اے اللہ وہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے ہم سراط مستقیم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سراط الذین انعمت علیہم کے مطابق اپنے لوگوں کو صحابہ اگرام کے صرف کے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے بڑے انتہائی اہم تربیر سے مطالب واقعات نہیں بتاتے یا کم بتاتے ہیں یا اس مقدار میں نہیں بتاتے جتنا بتانا چاہیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا وَتَّبِلْ سَمِينَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں ان لوگوں کی اتماع کیجئے بیرگی کیجئے ان کے راستے میں چلئے جو ہمارے ملیبین تھے ہمارے سامنے تطلب سے رجوع کرنے والے لوگ تھے وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّلَ لَهُ الْهُدَرْ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْوَيِّهِ مَا تَبَلَّ وَمُسْلِحِ جَهَنَّمَ وَوَسَاقْ مَصِيرًا اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام دیبان اللہ علیہ مجمعین کے ستبیل کی ہمیں بہمین کا حبوب دیا اب جب ہم صحابہ اکرام دیبان اللہ علیہ مجمعین کی حیات کے بارے میں نہیں جانیں گے ان کے واقعات کو نہیں پڑھیں گے تو میرے بھائیوں ہم کیسے جانیں گے کہ سبیلِ مومینین کیا ہے اور کیسے ہم اس راستے پر چل پائیں گے اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا ایسے ایمان نہ ہو جیسے لوگوں نے ایمان نہ ہو یعنی صحابہ اکرام دیبان اللہ علیہ مجمعین نے ایمان لایا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام دیبان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے ایمان لایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کیسے کرتے تھے وہ والدین کی دات و فرما برداری کیسے کرتے تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے وہ قرآن کریم کے ساتھ میں اپنا سنوک اور روئیہ کس طرح رکھتے تھے وہ مسجدوں کے ساتھ میں اپنا تعلق کس طرح رکھتے تھے وہ اپنے پروسیوں کے ساتھ میں تعلق کس طرح رکھتے تھے وہ خود اپنے نفس کے حکوم کو کیسے ادا کرتے تھے میرے بھائیوں جب تک کہ ہم ان کے واقعات نہیں پڑھیں گے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی سبیل کیا ہے اور ہمیں کیسے اس کی اتبا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنوں اگر تم ویسے ایمان والے ہو جاؤ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ردان اللہ علیہ مجمعین نے ایمان لائیا تب تو تم یہ سمجھنا کہ تم ہدایت یام ہو گئے ورنہ تمہیں اپنی ہدایت پر تمہیں اپنے ایمان پر تمہیں اپنے اسلام پر سوالیاں نشان ضرور کھڑے کرتے رہنا چاہئے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے قصص کے بیان کو تربیت کا ایک منحج بتایا خود اللہ رب العالمین نے قصے بیان کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا حضرت ایم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا حضرتِ خضر و موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ذلقرنین کا قصہ بیان کیا ملکِ سباب کا قصہ بیان کیا حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا ہدھد کا اور ایسے بہت سارے واقعات کی ایک لمبی بہرست ہے انہا رب العالمین نے کیوں ذکر کی ہے اسی لئے ذکر کی ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اور انہیں اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھیں اور جو قام میرے بھائیوں مزرگو اور دوستو اپنی تاریخ سے بیگانہ ہو جاتی ہے ترقی کی راہ میں وہ کیسے چلنا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کی راہ میں کیسے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے ترقی کی راہ میں آنے والے فتن سے شرور سے آزمائشوں سے بلاؤں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ ان کے پاس میں ماضی کی روشنی نہ ہو اللہ رب العرمین فرماتا ہے نحنو نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا علیکہ حالا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصص کو بیان کرتے ہیں اس قرآن کریم کے اندر اور بلا شک تم اس سے پہلے غافلین میں سے تھے اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت کا ذکر کر کے قصے کے سیاق میں ہمیں یہ بتایا کہ بعض قصے بلا شک ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو ان کی طویل غفلت سے پیدار کر دیتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مزید ذکر کیا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِئُلِنَّ الْبَابِ بلا شک ان کے قصوں میں سابقین کے قصوں میں اولین کے قصوں میں لاحقین کے لئے آخرین کے لئے بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے عِبْرَت ہے نشانیاں آئے مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں جھوٹے قصے نہیں ہیں اوہام اور خیالات پر ممنی واقعات نہیں ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ قصے بیان کرنے کا منحج اختیار کی گئے لیکن جھوٹے قصوں پر اپنے بچوں کی تربیت مت کیجئے میرے بھائیوں دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ساری قومیں اس بات کو تصویم کرتے ہیں کرتی ہیں کہ قصہ بیان کرنے سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے خصوصا اسی لئے آپ کہانیوں کی ڈھیر ساری کتابیں ہر زبان کے اندر پائیں گے چاہے وہ جھوٹے قصے ہو چاہے وہ سچے عظیم اور بڑے بننے والے لوگوں کی سچی زندگی کے قصے ہو لیکن قصوں کی کتابیں بلا شکر آپ کو موجود دلیں چونکہ آج با دن پر ہماری تربیر سے متعلق چلی بچوں اور والدین کی چلی تو مجھے لگا کہ ایک قصہ آپ لوگوں سے سچا قصہ ذکر کرنا چاہیے تاکہ ایک روح آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو کہ ہمارے یہاں پر اس روح کے مطابق سیرتِ صحابہ پڑھی جانے لگے سیرتِ صلح صالحین پڑھی جانے لگے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گدشتہ انبیاء کرام علیہ وسلم جن کی طویل فہرست ہے ان کی زندگی کی واقعات لوگوں کے سامنے رکھے جانے لگے وہ قصہ یہ ہے حضرتِ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں ایک شخص تھے تابعی ہیں جن کا نام تھا امیع القنانی امیع القنانی ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کلاب بڑا نیک صالح بندہ بڑا تقوی شعار اور دیندار بندہ نوجوان تھا اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور یہ واقعہ میں اپنے نوجوانوں کی نظر کروں گا اور اپنے بچوں کی نظر کروں گا کہ اس واقعے کو غور سے سنویں ممکن ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہاں علم کا بڑا دور دورہ ہے اہل علم آپ لوگوں کی یہاں کترت سے پائے جاتے ہیں علمی اعتبار سے آپ کا علاقہ بڑا ذرخیز ہے اللہ رب العالمین علمی اعتبار سے اسے ایسا ہی لہلہاتا رکھے اور آپ لوگوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین علماء کرام کی ایسی ہی قسمت عداد رکھے جو یہاں سے نکل کے پورے ہندوستان کو سہراب کرتی رہے ممکن ہے آپ لوگوں نے ان کی زبانی یہ قصہ سنا ہوگا لیکن اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ وَذَكِّرْ وَذَكْرْهِ وَالْمُؤْمِنِينَ نصیحت کیجئے نصیحت مؤمنوں کو فائدہ پہچھاتی تو وہ نوجوان بڑے نیک تھے بڑے صالح تھے بڑے اللہ والے تھے اپنے والدین کے اکیلے بیٹے تھے والدین کی ان کے علاوہ کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں تھا دونوں والدین ان کے بوڑے تھے بڑی خدمت کرتے تھے خدمت میں کوئی کبھی کتائی نہیں کرتے ایک دن انہیں حضرت عمر بن خطاب کہ لوگو اللہ کی راستے میں جہاد کرنا اللہ کے محبوب اور پسندیدہ کاموں میں سے ہے اسلام کی اعلی چھوٹیوں میں سے ہے اس نوجوان نے جو نیک صالح تھا اس نے جنگی جملہ سنا تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ ضرور اسلام کی بلند چھوٹی تک پہنچے گا سینے انہوں نے جہاد کے بارے میں ایسا اور ایسا بیان کیا میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا کہ اسلام کے ضربہ اور زنام اور چھوٹیوں میں سے جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی پہ چڑھو مجھے اجازت دیجئے میرا نام جہاد میں لکھوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا ہاں برہ شک زندہ ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے والدین سے اجازت دی ہے اس نے کہا نہیں میں اجازت تو نہیں لی ہے حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو بھیجا کہا جاؤ اپنے والدین سے اجازت لے کے آؤ یہ نوجوان بچہ جوش سے بھرا ہوا تھا والدین کی حاجتوں اور ضرورتوں کو والدین کے بڑھابے کے تقالوں کو پیچھے رکھے دینی جذبے سے سرشار یہ اپنے والدین کے پاس میں پہنچا گلگڑا کر رو کر پورے الہا کے ساتھ میں اپنے والدین سے کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کیلئے جانے دیں جب اس بچے نے بہت زیادہ گویا گلگل آیا اور تمنا کی اپنے والدین سے کہ انہیں اللہ کر لیں لیکن ہمارے بچے کی تمنا پوری ہونا چاہیے آج ہمارے نوجوان بچے کس طرح کی تمنا کرتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے اپنے والدین سے کس طرح کی تمنا کرتے ہیں اور ہمارے صرف کے نوجوان بچوں کی تمنا کرو اللہ رب العالمين تم کو کامیاب کرے بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکل پڑا بڑھ والدین تھے گزرتے دن ان کی صحت خراب ہو رہی تھی اور جیسے جیسے صحت خراب ہو رہی تھی وہ ایسے بیٹے کی حاجت بیٹے کی ضرورت بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا وہ ہی خدمت کرنے والا تھا چنانچہ یہ جو باپ تھے اتنا زیادہ ان کو لگاؤ تھا اپنے بیٹے سے کہ وہ راتوں میں اٹھ کے اپنے بیٹے کی یاد میں رویا کرتے ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ میدان میں نکل گئے اپنے اٹھا کے اوپر کہ ایک چڑیا اور چڑا دونوں اپنے بچے کو دانہ کھلا رہے ہیں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اتنے دنوں تک کہ اپنے بیٹے کی جو جدائی اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی وہ جدائی باہر نکل گئی آنکھوں کے ذریعے بہ پڑی رونے لگے زارو کتار رونے لگے اور اس کے بان میں میرے بھائیوں انہوں نے ایک قصیدہ کہا اور اس قصیدے کے اندر اپنے بیٹے سے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے بیٹے نے ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ میں جو اچھا سلوک کیا تھا اس سلوک کو یاد کر کے غصہ آگیا حضرت عمر عبن خطاب رضی اللہ تعالی کو بددعا بھی دینے لگے حضرت عمر عبن خطاب رضی اللہ تعالی کو بددعا بھی دینے لگے کہ برا ہو حضرت عمر کا کہ انہوں نے نہ میری ضرورت کو جانا نہ میری اہلیہ کی ضرورت کو جانا نہ میرے بیٹے اور اتفاق سے وہ رو رہے تھے اور اپنا یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کارین تھے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے ان کے یہ در دلانہ اشعار کو سنا تو سیدھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم نے فلا ابن فلا کو سنا ہے کہ وہ آپ کو بددعا دے رہا تھا اور میرے بھائیو بزرگو اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت یہ عمیہ الخنانی رحمہ اللہ وہاں سے یعنی جب سے ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر گیا تھا اتنا زیادہ اپنے بیٹے کے فراق میں روتے تھے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی طرح ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی یہاں انہوں نے قصیدہ پڑھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے خبر پہنچی اور خبر پہنچنے کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانے میں تاخیر کی ان کو کچھ عرصہ گزرا اور یہ ادھر بیچارے اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے روتے رہے طویل عرصہ تک کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں تک کے دودھلا گئی ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے یاد میں روتے روتے ہی برابر دکھائی نہیں دیتا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جب یاد آیا تو انہوں نے اپنے کارندے کو بھیجا اور کہا اس شخص کو بلا کر لاؤ امیہ الکنانی یہ کن کا سن بجرہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امیہ الکنانی رحمہ اللہ کو بلا بھیجا کہا کہ انہیں بلوائیے کون ہے وہ انسان جو ہمیں بد دعا دے رہا ہے اب میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ضعیفی کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا اور اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی حضرت عمیہ الکنانی رحمہ اللہ پہنچے انہیں پتا نہیں تھا کہ حضرت عمر نے انہیں بلوائیے یہ کارندے جب ان کے پاس میں پہنچے تو انہوں نے بڑی چالاکی سے ان سے کہا کہ چلی ہم آپ کو ایک جگہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو بتایا نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جا رہا ہے اور یہاں لے کے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں انہیں پتا نہیں کہ سامنے خلیبت المسلمین ان کے میٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کارندے سے جنہوں نے انہیں لایا تھا ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہی اشار پڑھیں انہوں نے کہا کہ اے امیہ انسیدنا من اشارک ہاتی ممہ اندک جو آپ کے پاس میں ہے جو قصیدہ آپ پڑھتے ہیں کچھ اشار ہمیں آج سنا دیجئے انہیں معلوم ہی نہیں کہ حضرت عوری بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس میں اپنے بیٹے کی یاد میں جو قصیدہ فی الوقت مستعدر تھا جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بدعا کی گئی تھی وہی قصیدہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ بدعا کے کلمات پر پہنچے تو اپنے ساتھی کو اشارہ کر کے کہاں کہ انہیں روک دے اور اس کے بعد میں اپنے ساتھی کو لے کر کے باہر نکل گئے تاکہ ان کو پتا نہ چلے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور ان کے سلسلے میں کیا حکم دے رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اپنے ساتھی کو لے کر وہاں ہو گئے اور ان سے کہا کہ انہیں ان کے گھر پہنچا دو ساتھی کے پاس میں گئے اور اپنے اس کارندے سے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے گھوڑے کو تیار کر کے جہاں پر کلاب ابن عمیہ رحمہ اللہ الخنانی نوجود ہے وہاں پر جایا جائے اور پہلی فرصت میں ان کو بلا کر یہاں نہ آیا جائے حضرت کلاب رحمہ اللہ پہنچ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پاس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ششدر ہے حیران ہے پریشان ہے کہ آخر اس باپ کے دل میں اس بیٹے نے اتنی جگہ بنائی تو کیسے بنائی کیا کرتا ہے یہ مچہ اپنے باپ کے ساتھ میں کہ اس کا باپ اس کی یاد میں روتے روتے اندہ ہو گیا اور اندہ ہی نہیں ہوا مجھے خلیقت المسلمین کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بدعائیں بھی دینے لگا جیسے ہی حضرت کلاب رحمہ اللہ ان کے پاس میں پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک کنارے لے کے گئے اور ان سے پوچھا بللہ علیہ کا مَا اُسَلَكَ الٰہ بِرْعَبِكَ يَا كِلَوْهُ اے کلاب تمہارا وہ کونسا کام ہے جس نے تمہیں تمہارے باپ کے دل میں اتنی اونچی جگہ تا فرمائی ہے جہانا تک کہ عمر بن خطاب اپنے افعالے اور خسائل حمیدہ سے بھی نہیں پہنچ سکا کیا بات ہے کلاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے عبر اللہ کا واسطہ ہے آپ پلیز مجھے چھوڑ دیجئے میری والدہ نے عرصے سے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہے میرے والد صاحب نے عرصے سے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہے میں جاتا ہوں اپنی والدہ سے مل لیتا ہوں اپنے والد صاحب سے مل لیتا ہوں پھر میں آپ کے پاس میں آتا ہوں آپ کی جو بھی طلب ہوگی میں پورا کروں گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اللہ کی قسم ہے جب تک کہ تم یہاں مجھے بتا نہیں دوگے میں تمہیں حلے نہیں دوں گا کلاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسرار کیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے والدین کے جذبات اور خیالات اور افکار کو تکے پڑھتا ہوں چنانچہ جہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ فلا چیز میرے والد صاحب کو پسند آ رہی ہے تو میرے والد صاحب کے اس کی تمنہ کرنے سے پہلے وہ چیز لاکے حاضر کر دیتا ہوں جہاں مجھے یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ میرے والد صاحب کو فلا چیز گرا گزر رہی ہے نہ پسند ہو رہی ہے تو ان کے مجھے منہ کرنے سے پہلے میں وہ چیز ترک کر دیتا ہوں کہا یا کلاب زد نہیں آئے کلاب اور بتاؤ کیا وجہ ہے کہنے لگے میں ان کی سند ہوں وہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں تو میں اپنی پیٹ لگا کے انہیں بٹھاتا ہوں ان کے لیے گرمی میں مٹھنڈی ہوا ہوں برسات میں سائبان ہوں اور سردی میں دفع کا کان کرنے والی بدن کو حرارت پہنچانے والی گرمی اور آگ ہوں کہنے لگے یا کلاب زدنی آئے کلاب اور بتاؤ کیا وجہ ہے کہنے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ میرے والدین کو دودھ نہ پھلا لوں اور میں ایک کام اور کرتا ہوں کہ میں اپنی اوٹنیوں کے پاس میں جاتا ہوں اور ان اوٹنیوں میں تلاش کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ دودھاری اوٹنی کونسی ہے اس اوٹنی کو میں اختیار کرتا ہوں اور رات بھر اس اوٹنی کو اس کے بچے سے دور رکھتا ہوں اس اوٹنی کو بٹھاتا ہوں اس اوٹنی کے پیروں کو باند دیتا ہوں رات بھر اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا صبح کو فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہوں اور اس اوٹنی کے پیر کھول کے اسے اٹھاتا ہوں اپنے کوئے سے تھنڈا تھنڈا پانی نکالتا ہوں اس اوٹنی کے تھن پر اور آچروں پر وہ تھنڈا پانی مارتا ہوں اس کے بعد میں میں دودھ ہوتا ہوں اور وہ دودھ کا گلاس لا کے اپنے والدین کی موہ سے لگا کر پھلاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا کلاب اقسم علیکہ باللہ ان تفعل لی کما تفعل لی ابی کا اے کلاب تمہیں اللہ کی قسم ہے ابھی کے ابھی تم میرے لیے ویسا ہی دوب بنا کر لاؤ جیسے تم اپنے باپ کیلئے بنا کر لاتے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں صرف اور صرف رات بھر کی محلت ہے اور وہ بھی تمہیں اپنے گھر نہیں جانا اپنے والدین سے نہیں ملنا ہے صرف جس کام کے لیے میں نے تمہیں محلت دی ہے اس محلت کو اسی کام میں استعمال کرنا کہتے ہیں بلا شک ہم نے سنا اور مانا رات گزرتی ہے وہ آدمی یعنی حضرت کلاب رحمہ اللہ ویسے ہی دودھ تیار کرتے ہیں جیسے اپنے والد صاحب کے لیے دودھ تیار کرتے ہیں اور صبح کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس میں وہ دودھ کا گلاس لے کے آتے ہیں جیسے ہی دودھ کا گلاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنے جو قارندے وہاں موجود ہوتے ہیں ان سے فرماتے ہیں اس کلاب کو پکڑیے اور ان کو پکڑ کے کمرے کے اندر بند کر دیجئے انہیں کمرے میں بند کر دیا جائے انہیں علم ہی نہیں آگے کیا ہونے والا ہیں انہیں لگا کہ مجھے سزا ہوگی انہیں کیا لگا کہ مجھے قید و بند کی سزا ہونے والی ہے انہیں بند کروا دیا اس کے بعد میں اپنے قارندوں سے کہا کہ جاؤ ان کے والد کو بلا کے لاؤ امیہ الکنانی رحمہ اللہ بوڑے ہیں بچے کی آب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح آنکھیں چلی گئی ہے کبری ٹیکتے ٹیکتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قارندے کے ساتھ میں ساتھ میں آ رہے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں میں کون ہوں کہتے ہیں نہیں واللہ مجھے نہیں پتا تو کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور میں نے آپ کا وہ قصیدہ سنا ہے جس میں آپ نے مجھے اپنے بیٹے کی خاطر بددعا دی ہے تمنا کیجئے کیا تمنا ہے آپ کی انہیں لگا کہ مجھے ابھی میری گردن مارنی ہے اسی لیے مجھ سے میری آخری تمنا پوچھی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں میری کوئی تمنا نہیں ہے مجھے مار دیجئے صرف مار کی تمنا باقی رہ گئی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ اللہ کی قسم ہے تمہاری آخری تمنا تمہیں بتانی پڑے گی بڑے باپ کا دل بھر آیا اتنے دنوں سے اپنے بیٹے کی جدائی میں جو رو رہے تھے آج وہ غم بیان کرنے کا وقت تھا انہیں ڈر تھا کہ حضرت عمر انہیں قتل کروا دیں گے تو کہنے لگے کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ آج میرے سامنے میرے بیٹے کلاب کو لائے جائے میں اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگاؤں ان کی پیشانی پہ بوسا دوں ان کی خوشبو سونگوں اور ان کے گالوں پہ بوسا دے کے میں اپنی موت کو اپنے گلے لگا دوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ کیا امیہ تو اے امیہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ میں ایسا کیا سلوک کیا کہ آپ کا بچہ آپ کا اتنا مطی اور فرما بردار بن گیا دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی آپ فقاحت دیکھئے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی فراست دیکھئے کہ بچے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہو والد صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے اتنے مطی اور فرما بردار ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خود میں اپنے والدین کے ساتھ میں اسی جیسا سلوک کیا کرتا تھا اس کے بعد میں میرے بھائیو بزرگو اور دوستو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہتے ہیں کہ اے عمیہ آپ نے اپنی آخری خواہش بیان کر دی ہے اب قبل اس کے کہ ہم اپنا فیصلہ سنائیں آپ سے گزارش ہے کہ دودھ کا ایک گلاس پی لیجئے اور وہی گلاس لائے جاتا ہے جو اس بیٹے نے اپنے باپ کے لیے تیار کیا تھا چنانچہ حضرت کھلاب رحمہ اللہ کے ذریعے تیار کرتا وہ دودھ جیسے ہی باپ کو دیا جاتا ہے وہ اسے اپنی ناک کے اپنے موں کے قریب لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس گلاس کے اندر اپنے بیٹے کھلاب کی خوشبو آ رہی ہے اور اتنا کہتے ہی زارو قطار رو رہے لگتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو وہ دروازہ کھول دیتے ہیں حضرت کھلاب رحمہ اللہ اندر آتے ہیں اپنے والد صاحب کو بوسا دیتے ہیں والد صاحب اپنے بیٹے کو جیسے ہی ملتے ہیں زارو قطار رو کے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ اپنے بیٹے کے کندے پہ اپنے بیٹے کے گالوں پہ بوسا دے زارو قطار رونے لگتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ دونوں سے راضی ہوں تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ایسے تھی ہمارے سلام والدین کی یہ عزت یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا ان کی نگاہوں میں کہ وہ اپنی خواہشوں کو مار کے اپنی تمناوں اور عارضوں کو پیچھے رکھے اپنے والدین کی عارضوں اور تمناوں کا خیال کرا کرتے تھے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جو حجرت کا پوچھنے کے لئے آتے تھے جہاد کا پوچھنے کے لئے آتے تھے ان میں سے کئی لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہوں تو انہی میں جہاد کرو اور میرے بھائیو ہم لوگ قیامت سے بہت قریب جی رہے ہیں اور قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ میں غلاموں اور لانڈیوں جیسا سلوک کیا جائے گا بلا شک آج وہ حالات ہو رہے ہیں کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ میں نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں غلاموں اور لانڈیوں جیسا سلوک کرتے ہیں تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے ہم سب سے اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو راضی فرما دے اور اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین